اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بیتر صاحب تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کچھ ایسے کوائنز کے بارے میں جو آپ کا ریسنٹلی کرپٹو کی مارکٹ سے ہوئے نقصان کو کسی حد تک پورا کروا سکتا ہے لیکن آپ نے ان کوائنز میں کس طرح انٹری لینی ہے کیا ہو کی آج کی ہماری حکمتی عملی جس سے آپ ریسنٹلی ڈیرالونہ میں آپ کے ہوئے تمام نقصان کو ہم آسانی سے پورا کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو دوستو غور سے دیکھنا ہے کوائنز کے نام سن لینے کے بعد آپ اگر ویڈیو بند کر دیں گے تو یقیناً آپ اپنا دوسرا ایک بڑا نقصان کریں گے تو دوستو یہاں پر کرپٹو کی مارکٹ پہلے سے ہی کریش ہو چکی ہے بہت ہی زبردست قسم کی جسے لے کر ڈوبا اس وقت ٹیرالونہ لیکن جاتے جاتے وہ اس وقت کرپٹو یوزر پر ایک بہت بڑا احسان بھی کر گیا اور وہ احسان یہ ہے دوستو کہ مارکٹ کے سپرب کوائن جن کے اندر بہت زبردست اس وقت پوٹنشل موجود ہے وہ ان کا سر اس وقت زمین کے ساتھ جا کے لگ چکا ہے وہ کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو ریسنٹلی اگر ہم ان میں ایچ کوائن میں فالو کیجے گا ایچ کوائن میں اگر ہماری تھری سٹیپ بائنگ ہوگی اور کیسے بائنگ ہوگی اگر آپ اسے فالو کرتے ہیں تو یقین رکھئے گا کہ میری یہ ویڈیو آپ کا پورا لوز تو پورا ریکور کرے گی ساتھ ساتھ آپ کو ایک اچھا پروفٹ بھی دے کر کے جائے گی تو اس سے پہلے کہ ہم ان کوائنس کی طرف بڑھیں آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہمارے آنے والے کسی بھی پروجیکٹ کی کوئی بھی انٹرسٹنگ ویڈیو مس نہ ہو اور نہ ہی مس ہو اس کا نوٹیفیکشن تو چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو بڑھتے ہیں جلدی سے ان ٹوپ فائیو کوائن کی طرف تو ویورز اگر آپ ریسنٹلی ہوا آپ کا نقصان پورا کرنے میں واقعی سنجیدہ ہیں تو جو اس کوائن کو لے کر یعنی ٹوپ فائیو کوائن کو لے کر میں اس وقت آپ سے جو بھی پلاننگ شیئر کرنے والا ہوں وہ آپ نے مس نہیں کرنی ویڈیو کو غور سے سنیے گا اور یقینا پندرہ یا بیس دن کے بعد آ کر آپ نے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کا جو لوس ہے وہ پورا ہوا کہ نہیں بشرت یہ کہ آپ نے اسے ایگزیکٹلی ویسے فالو کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کے سامنے دوستو میں نے آگاز ہی میں اوپن کر رکھا ہے کوائن جس کا نام ہے کسامہ یعنی کے کے ایس ایم اور ٹائم ہائی یعنی کے جب مارکٹ کریش کی فورٹی تھاؤزنڈ سے بیٹکوائن کی تو یہ تھری ہنڈرڈ ڈالر پہ اس وقت ٹریڈ ہو رہا تھا اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے زبردست پروجیکٹ ہی کوئی نہیں دوستو کیونکہ یہ ہر مارکٹ میں اپنے آپ کو ریکور کرتا ہے یہاں پر جب مارکٹ کریش ہوئی تو سبھی بڑے کوائنز کریش ہوئے اور ایون کے ٹیرالونہ بینکرپٹ ہو گیا اب اس کے بینکرپٹ کی کہانی میں کافی دفعہ آپ کو اپنی ریسنٹلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اب آپ نے کی ایس ایم کیسے بائے کرنا ہے اس کے اوپر گوھر سے بات سن لیجے گا مان لے کہ ابھی یہ آپ کو سیونٹی ڈالر پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ نے اسے ون ٹائم ایک مرتبہ مجودہ پرائز پر بائے کر لینا ہے جو ہم سیونٹی ڈالر دیکھ رہے ہیں سیکنڈ بائنگ آپ کی دوستو لیٹس پوز اس کے بعد یہ گریش کرتا ہے تو آپ سکسٹی ڈالر پر بھی بائنگ کر لیجے گا اور اگر لیٹس پوز اس کے بعد تھرڈ ٹائم بھی یہ کروس کرتا ہے اپنی لیمٹ کو تو پھر آپ اسے اس کے بعد تھری ڈیفرنٹ لیمٹس میں بائے کر سکتے ہیں یاد رکھے گا کہ مارکٹ کی صورتحال کچھ بھی ہو یہ کوئن آپ کو لازم پروفٹ دیتا ہے اور ذہن میں رکھیں کہ میں نے آپ کو تھری سٹیپ بائنگ آپ کو اس طرح بتائی ہے کہ مثلا آپ اگر تھری کوئن بائے کرنا چاہتے ہیں کیس ایم کے تو آپ کی یہی حکمت عملی ہونی چاہیے اگر آپ تھاؤزن ڈالر کی بائنگ کرنا چاہتے ہیں then آپ اس کو تھری ٹائم پہ خودی جو کہہ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ فور ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ دین تھری ہنڈرڈ آپ کا تھاؤزن ڈالر ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ ہنڈرڈ ڈالر کی بائنگ کرنا جاتے ہیں تو بھی آپ اس کو تھری سٹیپ میں بائے کر سکتے ہیں حالانکہ یہ ایک کوئن تھری سٹیپ میں آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا لیکن جو میں آگے کوئن بتانے والا ہوں وہ آپ کو سوٹیبل ہوں گے اب آگے بڑھتے ہیں دوستو کہ اس کا آر ٹائم ہائی بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو مارکٹ جب کریش ہوئی تو آپ کے سامنے یہ کوئن تھری ہنڈرڈ جیسے ہائی لینڈ مارک پہ پہنچ چکا تھا ابھی یہ کریش کر چکا ہے یہاں پر اگر ہم اس کی ہسٹری کھولنے بیٹھیں تو دوستو ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی لہٰذا کسامہ میں آپ کی انٹری آج کی مارکٹ میں آپ کا سارا لوز ریکاور کروا سکتی ہے لیکن یہاں پر میرا ایک سلوگن ہمیشہ فالو کیجئے گا کہ نیور پوٹ یور آل منی ان ون کوئن آگے بڑھتے ہیں دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ اس کی مجودہ پرائیس ابھی بھی ٹو ٹائم ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ یہاں پر ہمیں آج کا ہائی سیونٹی سیونٹ پوائنٹ سکسٹی ایٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور سکسٹی سکس پوائنٹ فورٹی سیونٹ آپ نے اس کو ٹین ڈیفرنٹ ریڈ پر بائی کرنا ہے جسے ہم ڈیفرنٹ لینگویج میں ڈالر کاؤسٹ بھی کہتے ہیں اب بڑھتے ہیں سیکنڈ کوائن کی طرف سیکنڈ کوائن میں دوستو آپ کی انٹری جو ہوگی وہ زی کیش میں ہوگی یہ ابھی تک اس کریش مارکٹ میں یہ سکسٹی فائیو ڈالر کا لو لگا چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک مرتبہ پھر سے لو لگا سکتا ہے لہذا آپ کی پہلی انٹری کہاں ہونی چاہیے اس پہ بات کر لیتے ہیں آج کے دن یہ ون او ایٹ پوائنٹ نائنٹی اور لو نائن ون پوائنٹ نائن بن جو کہ ہے لو اور ہائی لگا چکا ہے اس دونوں کے بیچ یہ ون زیرو فور پہ کڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ ابھی تھوڑی سی اور سٹیبل ہوتی ہے تو یہ مزید بھر جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ اس میں فرسٹ انٹری نائنٹی ایٹ یا ہنڈرڈ ڈالر میں لے سکتے ہیں فرسٹ انٹری یہ سیگنڈ انٹری آپ کے ہونی چاہیے دوستو تقریباً ایٹی ایٹ ڈالر کی اور اس کے بعد آپ کی جو لاسٹ انٹری ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے سیونٹی فائیڈ ڈالر کی ان تین ریٹ پہ آپ نے اس کوئن کو بائے کرنا ہے اور ہر صورت آپ اپنا آنے والا جو جو آپ کا لوٹ تھا وہ ریکاور کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس کے بھی کریش ہونے سے پہلے کے ہائی کو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں دوستو تو یہ ون فورٹی ایٹ تک ٹریڈ ہوا یہاں پر آپ ابھی اسے کم دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اس کی لاسٹ تھری منت کی اگر پرفارمس دکھاؤں تو یہ ٹو ہنڈرڈ ڈالر تک گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور کریشنگ جن دنوں میں سٹارٹ ہوئی تب یہ ون ایٹی ڈالر پہ کھڑا تھا تو لہٰذا this is the superb one for the long term اور long term بھی کتنی ہوگی دوستو صرف اور صرف مارکٹ کے 32 یا 33 ہزار پہ جانے پہ یہ آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے سکتے ہیں آپ بڑھتے ہیں تھرڈ کوئن کی طرف تھرڈ کوئن کے طور پہ دوستو آپ نے رونی کوئن میں انٹری لینی ہے جس کا بھی ریسرنٹلی کریش ہونے سے پہلے جو ہائی تھا وہ 24 ڈالر تھا اور یہ 20 21 ڈالر کے قریب ٹریڈ ہو رہا تھا اب کیونکہ یہ بالکل زمین کے ساتھ جا کے لگ گیا ہے اور ابھی یہ 2.66 سے ریکور کر کے 3.37 پہ آ چکا ہے یہاں پر کیونکہ یہ اب کم پرائز کی ریج کا کوئن ہے کیونکہ پہلے دو جو کوئن میں نے آپ کو بتائے وہ ذرا آپ سمجھ لیں کہ ہائی کوئن سے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں وہ نہیں لے سکتے ان میں ریج یعنی کیونکہ پورا سرکل ہی 100 ڈالر کا ہوتا ہے تو اب یہ جو میں کوئن بتانے والا ہوں یہ ان تمام دوستوں کے لیے کار آمد ہوں گے اب یہاں پر آپ کی فرسٹ اینٹری دوستو 3.30 سینٹ پہ بنتی ہے سیکنڈ اینٹری آپ لے لی جائے گا اس میں 3 ڈالر پہ اور اس کے بعد جو آپ کی ثرڈ اینٹری ہوگی وہ گی 2.85 پہ لیٹس پوز اگر یہاں پہ مارکٹ کریش کر جاتی ہے یہ کوئن آپ کو دوستو مارکٹ کے تھوڑے سے سنبھلنے پہ ہی آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں 4th coin کی طرف 4th coin آپ نے AP coin میں دوستو اینٹری لینی ہے اچھا اس میں اینٹری لینے سے پہلے آپ نے رینک ضرور فالو کر لینا ہے یہ 32 رینک کا coin ہے AP ایک دوسرا coin بھی ہے دوستو AP لیکن اس کے اوپر picture جو ہے وہ ایک بندر کی بنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایک سکیلٹن ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے اسی coin میں اینٹری لینی ہے اور اس کی جو فرسٹ آپ کی جو خریداری ہوگی بائنگ ہوگی وہ میرے نزدیک 8 ڈالر بنتی ہے اس کے بعد جو آپ کی بائنگ ہوگی وہ ہوگی 7.45 کی اور ایک جو لاسٹ آپ کی بائنگ ہوگی اسے رکھ چھوڑیے گا آپ 6 ڈالر کے لیے کیونکہ یہ 6 ڈالر کا لو لگا کر آیا ہے اور اب ہر مارکٹ میں ڈے بائی ڈے ایک نیا سورج چڑھنے کے ساتھ یہ رکاور کر رہا ہے مجودہ اگر ہم اس کے دوستو پرائز دیکھتے ہیں تو پرسنٹ سے اچھے حساب سے 10.60 60% کا اس میں اضافہ ہو چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اس کا all time high بھی کمانے کو مل سکتا ہے اور پرانے جترے بھی اس کے نقصانات ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں جلی سے last coin کی طرف یہاں پر دوستو last coin جو ہم entry کے طور پر آپ سے share کریں گے اس کا نام ہے گالج اور ریسرٹ انفورچنٹ ان دنوں میں ہی launch ہوا جن دنوں میں مارکٹ نے crash کرنا سٹارٹ کیا اور terra luna bankrupt ہوا یہاں پر 6.41 اس کے price دیکھنے کو مل رہے ہیں ہائی اس کا بھی ریسرٹ جب مارکٹ پمپ ہوئی تو 44 ڈالر تھا اس کے بعد یہ 16 ڈالر پہ stable ہو چکا تھا اور 16 ڈالر ہی اس کی جو کہ normal price ہیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں مارکٹ کا crash پہ کیا اثر پڑا دوستو مارکٹ کے crash نے اس کو 10 ڈالر زمین کے ساتھ لگا دیا اور اب یہ recovery کی طرف آ رہا ہے تقریبا 1.25 سینٹ کا پچھلے 3 دنوں میں اضافہ ہوا ہے اب دوستو آپ کی اس میں 1.30 سینٹ بنتی ہے 2.25 مارکٹ ابھی بھی اتنی کوئی سٹیبل دکھائی نہیں دے رہی تو دوستو گال کوئن کی اگر آپ پروٹنشل کی بات کرتے ہیں تو اس کوئن میں بڑی زبردست پروٹنشل مجود ہے اور انفورچنٹلی بہت لوگ ایسے ہیں جو کم جانتے ہیں کہ گال کو اپنا سر باہر نکالنے کا بھی موقع ہی نہیں مل سکا اور مارکٹ ڈان فال کا شکار ہو گئی تو دوستو یہ ہو گئے ٹوپ فائف کوئن جو آپ کا لوس پورا کروا سکتے ہیں اور ایک کوئن میں مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو ٹوپ فائف کوئن سے بھی آگے جا ہے اور پوائنٹ ایٹی فائف سٹینٹ پہ کھڑا تھا جب مارکٹ کریش ہوئی اور ایک ٹائم آیا وہ ایٹی فائف سٹینٹ پہ 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 تو یہاں پر آپ نے کسی بھی صورت جی ایم ٹی کو اگنور نہیں کرنا وہ ہر مارکٹ کا کوئن ہے انشاءاللہ آپ کو بائنگ ہے کہ یہ تمام کوئنز آپ کو بڑا سبر دست پروفٹ دیں گے اس کے بعد آپ نے ہمارے کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور لکھنا ہے کہ آپ نے کیا اند کیا اور مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے گروپس جوائن کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ